اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس آج ہم بات کریں گے نکاح پر نکاح اور اس کی قانون میں جو سزا ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جن بھائیوں نے میرا چینل آس آف جسٹس سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کوئنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نکاح پر نکاح جو تاظیرات پاکستان کی سیکشن 493A اور 494 ہے ان میں قابل سزا جرم ہیں اور ان دونوں کی جو سزائیں ہیں وہ 493A کی سزا 25 سال ہے اور 494 کی سزا 7 سال ہے 493A کیا ہے یہ اس صورت میں کسی بھی آدمی پر اپلائی کرتی ہے جب کوئی مرد یہ جانتے بوجھتے کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے تو وہ اس کو دھوکے سے کسی بھی طریقے سے اسے دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دے کے اس سے دوسری شادی کر لیتا ہے اسی نکاح کے اوپر اس کے ساتھ دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اس صورت میں 493A کی ف آئی آر اس کے خلاف کاتی جائے گی اور اس کو 25 سال سزا ہوگی جبکہ جو دوسری سیکشن ہے 494 وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا پہلا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اس صورت میں اسے سات سال کی سزا ہو سکتی ہے اب جو نکاح پر نکاح کیا جاتا ہے اس کی عموماً دو صورتیں دیکھنے میں آئی ہیں پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ہیں ان کی آپس میں چپلش لڑائی جگڑے چلتے رہتے ہیں اور ایسا سٹیج آتا ہے کہ عورت مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے اور پھر وہ کسی اور مرد کی طرف راگب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پھر باہ کے شادی کر لیتی ہے حالانکہ اسے پہلے خانون نے طلاق نہیں دی اب پہلی صورت تو یہ ہو گئی جبکہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی میاں بیوی ہیں دونوں آپس میں وہی پرابلم ان کی گریلو جو لڑائی جگڑے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہ عورت خلا لے رہی ہے نہ مرد طلاق دے رہا ہے اور اس کی کئی وجہات بھی ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک جو مین وجہ اکثر دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں حق مہر میں لکھوا دیتے ہیں جیسے کوئی مکان ہو گیا کوئی کوٹھی بنگلا ہو گیا کوئی کار ہو گئی کوئی جو زیورات ہیں گولڈ اورنومنٹس ہو گئے تو وہ بہت زیادہ امونٹ لکھوا دیتے ہیں تو اب وہ جو پیمنٹ ہوتے ہیں وہ طلاق کی صورت میں کرنی پڑتی ہے تو اس صورت میں بھی مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں طلاق نہ دوں عورت خود ہی خلا لے لے جبکہ عورت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ مرد مجھے خود طلاق دے تاکہ میں اس سے جو حق مہر ہے وہ سارا وصول کر سکوں اب اس صورت میں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مرد اسے زبانی تین طلاقیں دے دیتا ہے جو عورت ہے اسے زبانی تین طلاقیں دے دیتا ہے لیکن وہ ریٹن نہیں دیتا نہ ہی وہ یونین کانسل کو انفارم کرتا ہے سیکشن سیون مسلم فیملی لا آرڈینٹس نائنٹین سکسٹی ون کی سیکشن سیون کے تحت جو ایک ضروری ہے کہ خامد اگر طلاق دے گا چاہے ریٹن دے یا اورل دے تو وہ یونین کانسل کو لازمان اس کے بارے میں ایک نوٹس بجوائے گا کہ میں نے اس عورت کو طلاق دے دی لیکن اب وہ ایسے نہیں کرتا کیونکہ اس نے وہ آکمہر سے بچنا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس عورت میں کیا عورت کیا کرتی ہے وہ سنتی ہے جب اسے تین طلاق ہو گئی ہیں وہ اپنا سمان شمان اٹھا کے چلی جاتی ہے اپنے والدین کے گھر وہاں پر تین مہینے کی جو عدد ہے وہ پوری کرتی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی ہے دوسرے مارد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے جب ایسے کرتی ہے تو جو پہلے والا مارد ہوتا ہے وہ اس چیز کو میس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس نے دوسرا نکاح کیا ہے اور وہ اس کے پاس چونکہ پہلا نکاح نامہ موجود ہوتا ہے وہ اٹھا کے اور ساتھ میں جو دوسرا نکاح ہوا ہے اس عورت کا وہ بھی لے کے تھانے چلا جاتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے لیکن اس نے فلاں مات کے ساتھ دوسری شادی کر لی ہے بغیر طلاق کے بغیر خلا کے اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو میرے پاس یہ پروف ہے یہ میرا نکاح نامہ ہے اور یہ اس نے دوسرا نکاح کر لی ہے یہ دوسرا نکاح نامہ ہے اب وہ بیچاری عورت بے شک وہ حق پر ہے لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی ریٹن پروف نہیں ہے تو یہاں پر وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پھنس جاتی ہے اب اگر ایسی سیچویشن کسی عورت کے ساتھ بن جاتی ہے کہ وہ اورل اسے ڈائیورس ہو گئی لیکن ریٹن نہیں ہوئی تو اس صورت میں عورت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ عدالت میں چلی جائے عدالت میں جا کے ڈیکلیئر کروائے کہ اس آدمی نے مجھے تین طلاقیں زبانی دے دی ہیں لیکن اب ریٹن نہیں دے رہا اس کے بعد جب کیس ڈیسائیڈ ہو عورت کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی کوپی جا کے یونین کانسل میں خود جا کے جمع کروا دے جب وہ جمع کروا گئے گی تو اس کو تین مہینے کے بعد پہلے تو وہ جو دو اس کا خاندہ اس کو یونین کانسل والے طلب کریں گے ایک مسالیت کی کوشش کی جائے گی کہ دونوں میاں بی بی میں آپس میں مسالیت ہو جائے اگر ہو گئی تو ٹھیک تین طلاقیں ہوئی تو اس صورت میں مسالیت نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاقیں وہ تینوں وہ دے چکا ہے اب مسالیت کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن وہ بلاتی یونین کانسل ضرور بلاتی ہے دوسری پارٹی کو تو جب مرد کو بلائے گی تو اس کے بعد جب تین مہینے کا ٹائم گزر جائے گا تو وہ اس عورت کو ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی جو طلاق موسل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایشو کر دے گی جب وہ ایشو کر دے گی تو اس کے بعد عورت بے شک نکاح کر لے پہلا جو خاند ہے بے شک اس نے ریٹن ڈائیورس نہیں دی وہ اس کے خلاف کوئی کروائی نہیں کر سکے گا اگر وہ تھانے میں کوئی اپلیکیشن وغیرہ دیتا بھی ہے ایف آئی آر کے لیے تو جب عورت کو تھانے والے طلب کریں گے پولیس طلب کرے گی تو عورت وہاں جا کے وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ دکھا دے کہ یہ میں نے طلاق موسل سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے تو وہ جو اپلیکیشن مرد نے دی ہے وہ ڈسمس ہو جائے گی خارج ہو جائے گی اب یہ دوسری صورت ہو گیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نکاح کیا جائے اگر زبانی نکاح کیا جائے یا زبانی طلاق دی جائے تو وہ شرن جائز ہے لیکن چونکہ بعد میں اس کا پروف کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لیا جائے اور پاکستان کا جو مسلم فیملی لا آڈیننس ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ریٹن جو نکانامہ ہے وہ تیار کروائیں گے اسے ریجسٹرڈ کروائیں گے تاکہ کل پروف ہو اور اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ بھی ریٹن ہوگی تاکہ کل کسی طرح کا کوئی قانونی جو اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہ ہو سکیں تو اس لیے اگر نکاح کیا جائے تو قانونی لحاظ سے اس کو بھی ریجسٹرڈ کروائے جائے اور اگر طلاق ہوتی ہے تو اسے بھی ریجسٹر کروایا جائے اگر مرد طلاق دیتا ہے لیکن وہ یونین کانسل کو نوٹس نہیں بیجتا تو اس صورت میں مرد کو ایک سال سزا جو قید ہوتی ہے وہ اور پانچ ہزار تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ طلاق دے اورل دے یا ریٹن دے تو وہ یونین کانسل کو ریٹن لازمن وہ ان کو انفارم کرے گا کہ میں نے اس عورت کو طلاق دے دیا وہ عورت کو بلا کے خود باقی آگے جو پروسیجر وہ اپنا کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ایک اور سیٹویشن ایسی بھی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا خامند ہے وہ کہیں گم ہو گیا کہیں غائب ہو گیا کافی عرصہ گزر گیا اس کا کوئی ویر آباؤٹ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے زندہ ہے مر گیا ہے کوئی کسی طرح کا اتا پتا خبر نہیں ہے ایسے کرتے کرتے سات سال گزر گئے تو سات سال گزرنے کے بعد وہ جو عورت ہے اس کے پاس سیکشن 494 پی پی سی پاکستان پینال کورڈ کے تعد اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پھر دوسری شادی کر سکتی ہے اگر اس کا خامند گم ہوئے سات سال گزر گئے اور اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے وہ زندہ ہے مر گیا ہے کدھر گیا ہے کہاں غائب ہوا تو اس صورت میں عورت دوسری شادی کر سکتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے ایسی صورت میں پھر یہ جو سیکشن 494 ہے یہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی تو سات سال کے بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور یہ اسی سیکشن 494 میں ہی دیا گیا ہے کہ سات سال کے عرصہ گزرنے کے بعد اگر اس کے خواند کا کوئی عطا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے تو ایسی اگر سیچویشن بن گئی ہے تو سات سال کے بعد وہ عورت بے شک دوسری شادی کر لے اس کے پاس یہ قانونی طور پر یہ رائٹ ہے اس کا کہ وہ شادی کر سکتی ہے ویورز امید ہے آج کا لیکچر آپ نے سنا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت ساری انفرمیشن آپ نے اس سے اصل کی ہوں گی اگر تو ویڈیو اچھی لگیا اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور اپنا کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی دیا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ کو اس لیکچر سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا جو بھی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اس کے علاوہ اگر اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا فی ایمان اللہ